موسیقی موسیقی سبوهن قدوس رب الملائکة والروح والسلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطت دائرت الوجود صاحب اللہ والحمد والمقام المحمود بالقاف الحمد اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الَّذِينَا أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَحْحَرَهُمْ تَطْحِيرًا اما بعد فقط قال اللہ سبحانه وتعالی فِي مُحْكَمِ كِتَابِ الْحَكِيمِ اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَا قْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْعَاقِرَةِ عَاتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِ دُعَاهُ بِالْقَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجْعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمْهَوْنَ آيَةً لَيْلِ وَجْعَلْنَا آيَةً النَّهَارِ مُبْسِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّا شَئِن فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلْنَا إِنسَانٍ أَلْذَمْنَاهُ تَائِرَهُ فِي أُنُقِهِ وَنُقْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأْ كِتَابَكَ كَفَابِ نَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن زل فإنما يزل عليها ولا تزروا بازرة وزراء أخرى وما كنا معذبين حتى نبعثا رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها فهق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم اهلقنا من القرون من بعد نوح وکفا بربك بزنوب عباده قبيرا بصيرا من كان يريد العادل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يسلاها مضموما مدهورا ومن عرادل آخرتا وسعالا سعيها وهو مؤمنون فأولئے کا كان سعيهم مشکورا كلن نمدو هاولئے وهاولئے منتائي ربك ما كانتا ربك محضورا ما كانتا ربك محضورا ما كانتا ربك محضورا میں ان آیتوں کے معنى کو آپ تک پہنچا دوں اور اس کے بعد پھر سلسلے کلام جاری رہے گا چونکہ گزشتہ آیت میں یہ گفتگو تھی کہ انہاذ القرآن يهدی للتیحی اقوام یہ قرآن ہدایت کرتا ہے ایک راستے کی جو اس سے زیادہ محکم ہے جو زیادہ مستقیم ہے جو زیادہ محفوظ ہے اور پشارت دیتا ہے صاحبان ایمان کو جو عمل صالح کرتے ہیں کہ ان کے لئے عجر کبیر ہے وَعَنَّ الَّذِينَ اللَّهِ يُمِنُونَ بِالْعَقِرَتِ عَاتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لئے بدترین عذاب ہم نے مہیا کیا ہے یہ پورے قرآن میں پورے قرآن میں جگہ جگہ خصوصاً مکی آیات میں اور اس سے کچھ کم مدنی آیات میں یہ تذکرہ مسلسل آیا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کا انجام دردناک ہے اِفْعَعَ وَعَفِي ہدایہ میں چونکہ یہ تذکرہ تھا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لئے ہم نے دردناک عذاب مہیا کیا ہے اس لئے میں نے سلسلے کی ان آیتوں کا نکال لیا ہے جہاں مسلسل یوم آخرت کا ذکر آخر تک جاتا ہے ارشاد ہوا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ وَبِشَرِ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ اور انسان مانگتا ہے دعا کرتا ہے برائی کے لئے اسی طرح سے جیسے کہ اچھائی کو مانگتا ہے وہ اپنی اچھیائی اور برائی کو سمجھتا نہیں ہے اس لئے وہ دعائیں کرتا جاتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَا اور انسان جلدباد ہے اگر ہم اس کی دعا کو قبول کر لیں تو وہ خود اس کے لئے انجام میں خطرناک بھی ہو اور اس کو نقصان پہنچے وَجَعَلْنَا الْلَيْلَ وَالْنَحَارَ آیَتَيْنَ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنائیں فَمَحُوْنَا آیَتَا اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَتَا النَّحَارِ مُتْسَرَا ہم نے رات کی آیت کو مہو کیا اور دن کی آیت کو روشن بنایا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ تاکہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو دن میں دھونو وَلَتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ تاکہ تم جانو سن و سال کے حساب کو لیل و نہار کی گردش میں یہ لیل و نہار کی گردش عجیب و غریب عنوان ہے عجیب و غریب موضوع ہے اس پر بعض ہمارے بڑے بڑے شورانیں عجیب عجیب شیر کہہ دیئے ہیں ایک مقام پر ایک بہت ہی قدیم شاعر کا ایک شیر ہے بہت بڑی مسلمی ہے یہ ایجازِ عشق اور اس میں کوئی دو ہزار شیر ہیں ایجازِ عشق عبد الرحمن شاتر لکھنے والا ہے شاتر تقلص ہے یہ ہیڈ آف دی دپارٹمنٹ تھے مزراز یونیورسفی کے پوشن اور اربک کے ان کا ایک شیر تھا کہ بے محل اٹھتا نہیں ہے ایک بھی تیرا قدم بے محل اٹھتا نہیں ہے ایک بھی تیرا قدم کوئی ہے تجھ پر سوار اے ابلقے لیلونہ زیر محل اٹھتا نہیں ہے ایک بھی تیرا قدم کوئی ہے تجھ پر سوار اے اب لقے لیلو نہار اللہم علی حدر تبتبائی اپنے بہریہ قصیدے میں خیبر کے لیلو نہار کا تذکرہ کرتے ہیں انہوں نے کہا اور عجیب انداز نے کہا یعنی اس شعر کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو اس طرح سے باندھا ہے اور اپنے آپ کو بچایا ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا اشارے کر رہی ہے دیکھ چشم روزگار کیا اشارے کر رہی ہے دیکھ چشم روزگار کیا ترارے بھر رہا ہے اب لقے لیلو نہار کیا اشارے کر رہی ہے دیکھ سنو سال کے حساب کو لیلو نہار کی گردش میں وَكُلَّ شَيِّنْ فَسَّلْنَاهُ تَفْصِيلَةً ہم نے ہر شئے کو تفصیل سے بیان کیا ہے وَكُلَّ انْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ تَعِرَهُ فِي أُنُوْ قِئِي ہم نے ہر ایک کے نام عامال کو اس کے گلے میں لٹکا دیا وَنُقْرِجَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ کِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اور ہی طرح قیامت کے دن اس کو باہر لائیں گے کہ نام عامال اس کے گلے میں ہوگا اور اسی طرح سے اس کو اپنے نام عامال کے نشر کا موقع ملے گا اقراء کتابت اب اپنے نام عامال کو پاہ کفا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبَا آج تیرا نفس کافی ہے تیرے حساب کے لئے جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنے نفس کے لئے ہدایت پاتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے نفس کو گمراہ کرتا ہے اس میں ہمارا دخل نہیں ہے ہمارا دخل نہیں ہے ہدایت پاتا ہے اپنے لئے گمراہ ہوتا ہے اپنے لئے ہم کسی کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالتے ہیں ہم ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالتے وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَا حَتَّى نَقَسَ رَسُولَا ہم نے کبھی کسی قوم پہ عذاب نازل نہیں کیا جب تک کہ اس قوم میں رسول کو نہ بھیجو وَإِذَا عَرَدْنَا النَّحْلِكَ قَرِيَةً مشہور آئے تھے غرور آئیات سے وَإِذَا عَرَدْنَا النَّحْلِكَ قَرِيَةً اَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا اور جب ہم چاہتے ہیں کہ کسی ملک پہ عذاب کریں تو ہمارا حکم آتا ہے ہمارا حکم آتا ہے امرنا کے بعد رکھتے ہیں مفسرین نے کہا حکم آتا ہے کہ اطاعت کرو فَفَسَقُوا فِيهَا اور وہ فسق و فجور کرتے ہیں کون؟ مُتْرَ فِيهَا اس کے دولت من اِذَا عَرَدْنَا اَن نُحْلِقَ الْقَرِيَتَ عَمَرْنَا ہم حکم دیتے ہیں اس کے بعد ہی بریکٹ میں سارے مفسرین نے لکھا ہم حکم دیتے ہیں کہ ہمارے رسول کی اطاعت کرو فَفَسَقُوا فِيهَا تو اس کے دولت من فسق و فجور پر اتراتے ہیں اور اس کا نتیجہ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ پھر قول ہمارا پورا اترتا ہے فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا ہم اس طرح سے تباہ کر دیتے ہیں کہ اس تمدن کا پھر اثر بھی باقی نہیں رہتا وَقَمَحْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونَ مِنْ بَعْدِ نُوْحٍ ہم نے نوح کے بعد اس طرح سے کتنے شہروں کو تباہ کیا کتنی تہذیبوں کو تباہ کیا نوح کے بعد سے آج تک حساب تو لگاؤ کہ کتنے تمدن ہو جار گئے وَقَفَابِ رَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ قَبِيرًا بَصِيرًا اور کافی ہے تیرے رب کے لیے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو بہتر جانتا ہے کہ کس پر کہاں عذاب نازل کیا جائے مَنْ كَعُنَ يُرِيدُ الْعَوْجِلَتَا یہ آخری آیت ہے مَنْ كَعُنَ يُرِيدُ الْعَوْجِلَتَا جو جلدی سے ملنے والی دولت کو طلب کرے آجِلَا آجِلَا جو جلدی سے دستیاب ہونے والی دولت کو طلب کرے مَنْ كَعُنَ يُرِيدُ الْعَوْجِلَتَا عَجَلْنَا لَهُ ہم بھی تعجیل سے اس کو دے دیتے ہیں فیہا ما نشاہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں جو اجلت پسندی سے فائدہ امروز کو مانگے جو اجلت پسندی سے نفع حاضر کو مانگے لفظوں کے دیکھیں نفع حاضر کو مانگے ہم بھی جلدی سے دے دیتے ہیں عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَعُ لِمَن نُرِيدُ جس کو ہم چاہتے ہیں لیکن سُمَّ جَهَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَا یَصْلَحَ مَظْنُومَ مَدْهُورَ مگر انجام انجام جہنم ہے رسوائی ہے اور ہمیشہ کے لئے تباہی ہے وَمَنْ عَرَادَ الْعَاقِرَةَ وَسَعَالَهَا اِنَّ الَّذِينَ لَا يُمِنُونَ بِالْعَاقِرَةَ وہی سلسلہ ہے وَمَنْ عَرَادَ الْعَاقِرَةَ وَسَعَالَهَا اور جو آقرت کا ارادہ کرے اور کوشش کرے اس کے لئے وَهُوَ مَوْمِنُونَ اور وہ مومن بھی ہو مَنْ عَرَادَ الْعَاقِرَةَ وَسَعَالَهَا جو آقرت کا ارادہ کرے کوشش کرے وَهُوَ مَوْمِنُونَ اور وہ مومن ہو فَأُولَا وَكَا كَهُنَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورَا ان کی کوششوں کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہم ان کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کُلَّنُ مِدُّو ہاولَا وَهَا ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں جو اجلت پسند ہم سے مانگتا ہے دنیا دنیا دیتے ہیں جو آقرت مانگتا ہے آقرت دیتے ہیں جو اپنی لسان اس چہداد سے مانگے ہم اس کو محروم نہیں کرتے سراؤن بھی مانگ رہا ہے موسیٰ بھی مانگ رہا ہے نمرود بھی مانگ رہا ہے ابراہیم بھی مانگ رہا ہے ہم کسی کو رد نہیں کرتے جو مانگتا ہے دے دیتے ہیں کُلَنُ مِدُو ہم سب کی مدد کرتے ہیں ہاولائے وَهَاولائے وَمَا کَانَ عَتَاؤُ رَبِّكَ مَحْزُورَا اور ہماری دین محدود نہیں ہے وَمَا کَانَ عَتَاؤُ رَبِّكَ مَحْزُورَا ہماری دین محدود نہیں ہے بائیس میعہے تک پہنچے ایک ہی سلسلہ ہے کہ دیکھو دیکھو آقرت کے طلبگار رہو آقرت کا انکار نہ کرو دین نام ہے دین نام ہے فقط اس راستے کا نہیں کہ جس راستے پر چل کے آپ محشر تک پہنچیں گے بلکہ دین نام ہے خود آقرت کا مالک یوم الدین دین خود نام ہے جزا کا تو وہ دیندار کیسے رہے جو آقرت علماء وہ دیندار کیسے رہے جو آقرت کو نہ مانے اس لیے قرآن مجید میں آپ تلاوت کے دوران ایک بات کو محفوظ رکھیں کہ جگہ 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 ان اللہ یومنونا بالعقرہ سے آیتیں شروع ہوتی ہیں کہ جو لوگ آقرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے متعلقات کہ وہ اپنی تاریکیوں میں سرگردہ ہیں یعمہون جو لوگ آقرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ حقیقت میں ایمان دار ہی نہیں ہیں جو لوگ آقرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کو عقل سے کوئی ربط ہی نہیں ہے جو لوگ آقرت پر ایمان نہیں رکھتے انہوں نے گویا انبیاء کو جھٹلا دیا مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے یہ یوم آقر کے ایمان کو اہمیت دی گئی اور یہاں تک کہا گیا کہ لہم قلوب منکرہ انکار کرنے والے دل ہیں انکار کرنے والے دل ہیں اور انکار فقط اس لیے کیا کہ ذراسی نعمت دنیا ملی تو مغرور ہو گئے آقرت کا انکار کیا ذراسی نعمت دنیا ملی مغرور ہو گئے ہم نے بھی ان کو اسی حال پر چھو اب ایسی مندل پر اشاد ہوا کہ دیکھو یہ دنیا جس کے پیچھے دور رہے ہو یہ آجلہ ہے وہ آخرہ ہے یہ نعمت حاضر نفع حاضر فائدہ موجود کے پیچھے اقل مند آدمی وقت نہیں گواتا آپ دیکھا ہوگا خود آپ کو تجربہ ہے باہر نکل کے دیکھئے کہ انسان دھوپ میں کھڑا ہوا ہے زحمت اٹھا رہا ہے سواری کا انتظار کر رہا ہے سواری مل بھی جاتی ہے تو اپنی مندل تک پہنچنے کے لیے پریشانیاں ہیں مندل پر پہنچ بھی جاتا ہے تو فائدہ اسی وقت نہیں ہے رکتا ہے جو لوگ صحیح معنی میں دنیاوی امور میں مطلع ہیں ان سے پوچھئے کہ نفع حاضر بھی آسانی سے دستیاب نہیں ہے سرکاری ملازم ہے تو تیز دن محنت کریں نفع حاضر کی کوئی ضورت نہیں ہے تاجر ہے تاجر ہے تو روپیہ لگا کے بیٹھیں اب آئے اور جب آئے نفع حاضر نہیں ہے تو آپ نے دیکھا دنیا کے لیے تو آپ دن بھر تکلیف اٹھاتے ہیں کہ مہینے کے بعد فائدہ ملے گا دو مہینے کے بعد فائدہ ملے گا تو یہاں تو آپ مطمئن ہیں مگر اپنی زندگی کو آپ صبر سے نہیں گزارتے کہ وہاں فائدہ پہنچے گا وہاں آرام ملے گا اس کے لیے آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ آخرت میں انسان کے لیے کتنے منازل ہیں نعمتوں کے کتنے مقامات ہیں رحمتوں کے کبھی اس کا بھی قیال کریں کبھی اس کے لیے بھی فکر کریں بہر صورت گفتگو اب اس منزل پا آگئی تو ایسا ہوا کہ کچھ لوگ ہیں جو طالبِ دنیا ہیں کچھ لوگ ہیں جو طالبِ آخرت کچھ لوگ ہیں جو طالبِ دنیا ہیں کچھ لوگ ہیں جو طالبِ آخرت طالبِ دنیا جو لوگ ہیں وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں طالبِ آخرت جو ہیں وہ دنیا کو چھوڑتے نہیں مگر دنیا کے ذریعے سے آخرت چاہتے ہیں دنیا کے ذریعے سے آخرت چاہتے ہیں اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ خودکشی کر رہے ہیں آخرت کے لئے نہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا سے اتنا لے لو کہ آخرت سمر جائے آخرت سمر جائے تو اب ہم اس مندل پر موجود کہ دو قسمیں ہیں یا دنیا کے طلبگار ہیں یا آخرت کے طلبگار ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں وہ آخرت سے ناومائد ہیں یعیسو من الاخرہ وہ آخرت سے ناومائد ہو گئے کما یعیسو الكفار من صحاب الخبور جیسے کافر صاحبان قبر سے ناومائد ہیں کہ اب قبروں میں کچھ نہیں ہے مٹی کا ڈھیر ہے ان سے کہہ دو کہ قبروں کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو بلکہ ان کو بھی سب آنا ہے وہاں اجزاء اصلی موجود ہیں اجزاء اصلی موجود ہیں یہ فلسفہ معاد کی آخری منزل پر میں نے گفتگو کی یہ اسطلاف کو پیش کر کے اجزاء اصلی موجود ہیں یہ نہیں سمجھنا ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہو گیا تو اسی اعتبار سے اسی اعتبار سے اب وہ لوگ جو آخرت کے کہاں ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ دنیا ضائع ہو بلکہ چاہتے ہیں کہ دنیا اس طرح سے صرف ہو اس طرح سے دنیا صرف ہو یہ وقت اس طرح سے گزرے کہ آخرت میں کامیابی و کامرانی نصیب ہو اب کوئی دنیا کو صرف دین کرے یہ بھی ممکن ہے کوئی دین کو صرف دنیا کرے بھئی آپ فکر بلند ہوگی اب کوئی دین کو صرف دنیا کرے تو آئی سے بھی لوگ ہیں کہ دین سے فائدہ دنیا کے لئے اٹھاؤ دیکھئے آج کی سیاست ہر طرف سے آواز اور ایسی ایسی آوازیں ایسے ایسے لہن کے ساتھ کہ بس کہ بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب گویا دین ہی دین ہے دین ہی دین ہے اور ایسے موقع پر ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی شاید دنیا بڑی تہزی کے ساتھ دین کی طرف راغب ہو رہی ہے مگر ایسا نہیں ہے اس دین کو وہاں تک لے رہے ہیں جہاں تک دنیا ملے جہاں دنیا نہیں ملتی پھر دین خابلے ذکر نہیں رہتا ہے ایک دن مغیر اتمنہ شعبہ سے امار یاسر علج گئے جگہ شروع ہو دستو گریمہ ہو گئے ہمیں لومنین ادھر سے گئے گزرے کہا کیا ہو رہا ہے امار کیا بات ہے کہ مولا یہ مانتا نہیں جائے دے مغیر اتمنہ شعبہ کی طبیعتی ایسی تھی کبھی کبھی وہ رسول ہی کے سامنے گستاخ ہو جاتے تھے تو آپ نے اشارت ہونا ہے داہو یا امار امار اس کو چھوڑو اس کو چھوڑو فَإِنَّهُ جملوں کو یاد دیکھیں فَإِنَّهُ لَمْ يَعْقُذْ مِنَ الدِّينِ إِلَّا مَا عَرَبَهُ مِنَ الدِّنْيَا وہ دین کو اسی لیے تھامے ہوئے ہے کہ دنیا ملے داہو یا امار فَإِنَّهُ لَمْ يَعْقُذْ مِنَ الدِّينِ إِلَّا مَا عَرَبَهُ مِنَ الدِّنْيَا اس کو چھوڑو امار یہ دنی دین کو اسی طرح سبھالے ہوئے اور اتنی ہی حد تک دین کو چاہتا ہے جس سے دنیا مل جائے اب بہت غور سنوی وَعَلَىٰ عَمَدٍ لَبَّسَ نَفْسَهُ بِشُبْحَ اور امدن اپنے نفس کو شبہ میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے امدن وَعَلَىٰ عَمَدٍ لَبَّسَ نَفْسَهُ بِشُبْحَ اور امدن اپنے نفس کو شبہ میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے لِيَجْعَلَ الشُبَحَات تاکہ قیامت کے دن عذر پیش کرے اپنی کوتاہیوں کے لیے کہ یہ شبہ تھا یہ شبہ تھا تو اپنے شبہات کو معذرت بنا رہا ہے اپنی کوتاہیوں کے لیے کتنی صحیح تاریخ کتنی صحیح تاریخ کی کہ یہ اپنے نفس کو شبہ میں امدن امدن مبتلا رکھنا چاہتا ہے تاکہ شبہات کو معذرت کے طور پر پیش کرے کہ یہ قطع ہو گئی یہ بھول ہو گئی یہ راستے سے ہٹ گیا میں کیا کہوں یہ شبہ تھا یہ شبہ تھا حالانکہ نبی آتا ہے اسی لیے کہ شبہ کو یقین سے بدل وہاں شبہ کا موقع نہیں ہے اللہ اکبر شبہ نہیں ہے خدا ایک ہے شبہ نہیں ہے نبی کہتے ہیں کہ تمہاری عقل سے غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے نہ میں نے اپنی عقل سے لا الہ الا اللہ کو ایجاد کیا ہے سورہ انبیاء انما یوحا علیہ انما الہکم الہن واحد فہل انتم مسلمون مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہارا قدا ایک ہے اب کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے تو جو نبی پر وحی آئے کہ قدا ایک ہے اس وحی میں نہ تمہارے عقل کی ضرورت ہے نہ تمہارے فکر کی ضرورت ہے نہ تمہارے تفہہس کی ضرورت ہے نہ تمہارے غور کی ضرورت ہے تم بھی مانو جہاں ماننے کا حکم ہے وہاں شبہ کیسا وہاں سے کہاں وہاں سے کہاں لا الہ الا اللہ وہی ہے شبہ نہیں ہے محمد رسول اللہ وہی ہے وہی ہے یہ بھی وحی ہوئی کہ میں ڈلانے والا ہوں ابھی وحی آئی میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف تم اگر قدا ایک ہے یہ وحی ہے تو رسول آیا ہے یہ بھی وحی ہے نہ اس میں تعقل کی ضرورت ہے نہ اس میں تفکر کا مقام تو اس لئے شبہ کی گنجائش نہیں ہے خدا کو ایک مانو رسول کو مانو جب خدا کو ایک مانتے ہو تو یہ جانو کہ قادر ہے قادر ہے توانا ہے عالم ہے عادل ہے سر و علن سے واقف ہے ظاہر و باطن ہے خبیر ہے حاضر و ناظر ہے ہر جگہ ہے عاد ہے سمد ہے لم یلد و لم یولد ہے یہ سب وحی ہے یہ سب وحی ہے یعنی کسی میں کسی مقام پر شک کی گنجائش نہیں سمد کیسے ہے یہ قرآن لم یلد و لم یولد کیسے ہے یہ قرآن عاد کیسے ہے یہ قرآن قل ہو اللہ احد کہا احد کہا آپ اگر واحد کہیں تو واحد کے لئے جمع بھی ہے اسنین بھی ہے احد کے لئے نہ جمع ہے نہ اسنین ہے واحد کے لئے نصف بھی ہے رضا بھی ہے احد کے لئے نہ نصف ہے نہ رضا ہے آپ دیکھیں ہم بلندیوں پر جا رہے ہیں وقت گزر رہا ہے آپ کو سمجھنا ہے اور خداوندی عالم نے آپ کو توفیق فہم قرآن دی ہے اس لئے ماشاءاللہ مجھے بڑا اعتمینہ آنے اپنے سننے والوں پر اس لئے آگے بڑھ جائیں یعنی توحید کے ساتھ جتنے لباؤز میں توحید ہیں شبہ کا کوئی مقام نہیں ہے شبہ کا کوئی مقام نہیں ہے اور لباؤز میں توحید میں توحید مکمل نہیں ہے جب تک عدل نہ ہو عدل نہ ہو کہ کارکانہ حیات میں جس چیز کو جہاں رکھنا تھا وہاں رکھا یہ عدل ہے جس چیز کو جو مقام دینا تھا وہ مقام عطا کیا یہ عدل ہے اگر عدل نہ ہوتا تو یہ کارکانہ حیات پریشان ہوتا حیران ہوتا سرگردان ہوتا کوئی شید ٹھکانے پر نہ رہتی یہ عدل ہے کہ سورج اپنے مقام پر ہے چاند اپنے مقام پر ہے تارے اپنے مقام پر ہیں نباتات کی اپنی جگہ ہے جمعیت کا اپنا مقام ہے انسانیت کی اپنی مندل ہے ہر ایک اپنی مندل پر ہے اور برابر یہ کارکانہ حیات کام کر رہا ہے اور کاروان حیات آگے پڑھ رہا ہے یہ عدلِ الٰہی ہے اور عدلِ الٰہی کا تقاضہ ہے کہ جب بندوں کو پیدا کرے تو بغیر ہدایت کے نہ رکھے یہ اب ہم صحیح معنی میں آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ قرآن کیا چاہتا ہے اور ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کی اور قرآن کے وارثوں کی پیروی کر رہے ہیں ہم کو ابن حضب و ابن تیمیہ و ابن کثیر کی پروا لئے ہیں اب ہم آپ کو بتلا رہے ہیں ہمارا تعارف ہم نے توحید کو مانا توحید کے لئے لازمی یہ ہے لازمی یہ ہے کہ نظامِ عادل مکمل ہو اور عدل اس لئے ضروری ہے کہ لم یقلِ سبحانہو خلقہو من نبی مرسل او کتاب منزل او حجتِ لازمہ او محجتِ قائمہ کبھی قدابند علیہ اپنی مقلوق کو حجتِ لازمہ سے اور محجتِ قائمہ سے خالی نہیں رکھتا کبھی خالی نہیں رکھتا زمانے کو بغیر حجت کے چھوڑتا نہیں لم یقلِ سبحانہو خلقہو من نبی مرسل او کتاب منزل او حجتِ لازمہ او محجتِ قائمہ علی ذالک نسلتِ القرون ومدتِ الدہور وصلفتِ العابا وقلفتِ الابناء اسی پر دہر کی صدیاں گزیں اسی پر زمانیں گئیں اسی پر تہزی میں بدل گئیں ہر دور میں کوئی نہ کوئی حادی آیا الان الان بَعْثَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ محمدًا صلی اللہ علیہ وآلہ یہاں تک کہ خدا نے محمد کو بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا کہ لَقَدْ وَسَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلُ ہم نے اپنے قون کو مسلسل کر دیا ہے تو ظاہر ہے کہ عدلِ الٰہی کا تقاضی یہ ہے کہ جب کارکانِ حیات کو بغیر حادی کے نہیں رکھتا تو جس کو خاتم بنا کے بھیجا وہاں وہاں رشتے کو اب ٹوٹنا نہیں جائیے وہاں قطع ہدایت کا امکان نہیں ہے قطع ہدایت کا امکان نہیں ہے نبوت ختم ہو جائے نبوت ختم ہو جائے مگر قطع ہدایت کا امکان نہیں ہے کہ ہدایت قطع ہو گئی ہدایت من قطع ہو گئی اب وہ ضرورت نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ارشاد ہوا ارشاد ہوا میراج میں بلا کے کہ دیکھو یہ قرآن ہے اور بہت سی ایسی آیتیں ہیں جس کا بیان دینے کے لیے جس کی تفصیل بتلانے کے لیے تم کو بلایا ہے تم کو بلایا جاؤ جا کے دنیا کو پیغام دو کہ فقط یہ قرآن کافی نہیں انی تارکن فکم سکلائے یوہا علیہ میری طرف وحی کی گئی ہم نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو کچھ ہم وحی کرنا چاہتے تھے تو باپس آئے تو کہا دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں یہ ہے سر مگو یہ ہے کنز مقفی یہ ہے منزل ماہ آو ہاؤ کہ آج کے زیادہ کو یہ دو چیزیں ہیں اور اس طرح سے دو چیزیں چھوڑ دیں دو چیزیں چھوڑ دیں دنیا یہ سمجھ رہی تھی دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ جب ان کی آنکیں بند ہوں گی ہم اپنی راہ الگ کر لیں گے ہم اپنی راہ الگ کر لیں گے پیغمبر بھی جان رہے تھے پیغمبر بھی جان رہے تھے کہ راہ الگ ہوگی مگر اس کے باوجود فقط اتمام حجت کے لیے نہیں کہا فقط اتمام حجت کے لیے نہیں کہا کہ دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں بلکہ حقیقت ہدایت کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ جس دنیا کو لے کے تم مر جاؤگے اور جس آخرت کو بھول کے تم اس دنیا کے اختدار کو سمال ہوگے وہاں عوام کو تشنگی رہے گی تو جہاں عوام تم سے گھبر آنگے تو آخر ان کے لیے تو کوئی گھر چھوڑوں آخر ان کے لیے تو کوئی ٹھکا نہ ہو تم کو تمہاری راہ مبارک تم کو تمہاری دنیا مبارک جس طرح سے چاہو تم لے جاؤ تم میرے بعد یہ کہنے والے ہو تم میرے بعد یہ کہنے والے ہو کہ لعبت حاشم و بالملک حاشم کی اولاد مملکت کے لیے اختدار کے لیے ایک دھونگ رچائے ہوئے تھی نہ فرشتہ آیا نہ وحی نازل ہوئی میرے بعد تم یہ کہنے والے ہو مگر مجھے پروانی ہے مجھے پروانی ہے میں ان راہوں پر ان راہوں پر اس قوم کو ڈال جا رہا ہوں ان راہوں پر اس قوم کو آگے پڑھا رہا ہوں جہاں میں مطمئن ہوں جہاں میں مطمئن ہوں کہ یوم آخرت کے لیے یوم آخرت کے لیے یقیناً کوئی ساز و برگ کوئی سامان یہ قوم درست کر لے گی بشرتے کے بشرتے کے میرے فرامین پر راستے سے بھٹک کر نا امید ہو کر پریشان ہو کر حیران ہو کر منزل کی طرف واپس آنے والا پھر ایک مرتبہ میرے فرمان کو دیکھے تو یقیناً وہ یہ جان لے گا کہ میں نے کسی حکم کو تشنا نہیں چھوڑا میں نے کسی حکم کو تشنا نہیں چھوڑا ہے تو اس طرح سے بولو جو دین کو لے رہے تھے دنیا کی خاطر دین کو لے رہے تھے دنیا کی خاطر وہ الگ ہو گئے جنہوں نے یہ تیہ کیا کہ اب ہم اس دنیا کو فقط دین کے لیے سرس کر دیں گے انہوں نے اپنی راہ الگ بنا لی انہوں نے اپنی راہ الگ بنا لی اب جو چاہیں آپ دونوں کو نام دیں آپ ان دونوں میں سے جو چاہیں نام دیں یا اس دین کے لینے والے کو جو دنیا کے لیے دین کو لے رہا ہے اس کو یہودی کہیں یا اس کو یہودی کہیں جو دنیا کو دین کے لیے سرس کر رہا ہے وہ آج کے اختیار وہ آج کے اختیار میں ہے مگر ہماری حد تک ہم یہ جانتے ہیں کہ شاید تاریخ انسانیت تاریخ انسانیت میں جاؤ قتمی مرتبت کو حکم واتاو کہ فتبع ملت ابراہیم حنیفہ ابراہیم حنیف کے ملت کی پیربی کرو نبیہ الاغم ہے خاتم المرسلین ہے نبوت ختم ہو رہی ہے مگر ملت ابراہیم کے تابے رہو شایق الانبیاء ہیں ابراہیم جب سورہ انبیاء کی تفسیر کی ہے میں نے میں نے یہ ساری آیتیں پڑھیں ہیں ربنا انی اسکنتو من ذریتی بے بادن غیر زیزعین اند بیت کل محرم یہ ذریت ابراہیم ہی ہے کہ جس نے یہ طے کیا تھا کہ اس قانعہ حق کے محافظ ہم ہوں گے نماز کو ہم قائم کریں گے انسانیت کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے دلوں کو ان کی طرف رجوع کر دے تو آپ نے دیکھا کہ یہی ابراہیم ہے جس نے یہ دعا کی تھی کہ ربنا وجعلنا مسلمان نے لگ پروردکار مجھے اور اسماعیل کو دو مسلمان مناؤں وَمِن ذُرْقِيَتِنَا اُمَّتًا مُسْلِمَتًا لَقْ اور ہماری اولاد میں ایک امت مسلمان کو پیدا کر ایک امت مسلمان پہلے ہو پہلے ہو وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ ان میں سے ایک رسول کو مبعود کر امت مسلمان حاشم امت مسلمان عبد المطلب امت مسلمان عبداللہ امت مسلمان عبداللہ پہلے ہو sore ra take شباب היھ وَبْعثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ ان میں مبعود کا رسول کو پہلے امت مسلمان بنا دے میری ذریعی پہ اس لیے کہ اس پیغام کو آگے جانا ہے تو نے امامت دی ہے نبوت کی مندل پہ نہیں کہا کہ میری اولاد میں نبوت دے ملکت کی منجل پہ نہیں کہا کہ میری اولاد کو نبوت دے نبی بنایا غلو العظم بنایا صاحب شریعت بنایا خلیل بنایا کبھی نہیں کہا کہ میری اولاد میں نبوت آئے گی میری اولاد میں شریعت جائے گی میری اولاد میں قلت جائے گی نہیں جب کہا میں نے تجھ کو انسانیت کے لیے امام بنایا کہ میری ذریعت میں امامت جائے گی یہ نہیں کہا کہ امامت تیری ذریعت میں نہیں دیں گے کہا کہ ظالم کو نہیں دیں گے مطلب یہ کہ جہاں جہاں ذریعت ابراہیم میں اسمت آئے گی امامت جائے گی ایسی منزل پر کہا گیا ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو اب ابراہیم کا تسلسل کیا ہے ابراہیم کا تسلسل ہے نو سے نو سے گروہ میں نو کے چاہنے والوں میں ابراہیم ہے نو سے سلسلہ ابراہیم کا ہے ایک نبی اولا عظم کو شیعہ کہہ دیا اب کوئی اگر شیعہ کو یہودی کہہ دیا ابراہیم نے کہا نبی اولا عظم کو شیعہ کہہ دیا وَاِنَّمِن شیعہ تے ہی لے ابراہیم اور نو کے شیعہ میں ابراہیم تھے نو کے گروہ میں ابراہیم تھے تو بہرحال یہ ہے شان تشیعہ یہ ہے شان تشیعہ کہ وہاں ابراہیم بھی ہے وہاں ابراہیم بھی ہے پھر موسیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا موسیٰ کے لیے جو موسیٰ کا دوست تھا اس کے لیے کہا وَا مِن شیعہ تے ہی اور جو موسیٰ کا دشمن تھا وَا مِنَدُو بے ہی اس پر کل غور کریں گے یہ اس کا دوست ہے یہ اس کا دشمن ہے تو آپ نے دیکھا کہ جہاں دوست ہے لگاؤ ہے تعلق قاطر ہے محبت ہے جہاں یہ ساری چیزیں ہیں وہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ موسیٰ کے لیے ہو یا ابراہیم کے لیے اور اس کے بعد اس کے بعد ایک منزل آئے جہاں نبی آئے نبی آئے اور نبی نے آکے بے اختیار بے اختیار اشتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاکتے جہاں موقع میں جہاں موقع میں یہ کہنا شروع کیا یہ کہنا شروع کیا اور سارے مزلمانوں نے لکھا سارے محرقین نے لکھا محدثین نے لکھا مفسرین نے لکھا کہا وَلَا يُحِبُّكَ مُنَافِقُ وَلَا يُبْغِضُكَ مُومِن منافق تجھے دوست نہیں رکھے مومن تجھے دشمن نہیں رکھے سارے محرقین سارے محرقین سارے محرقین دیکھ رہے ہیں اب اس کے متعلق میں چونکہ اس حدیث کو میں نے اس طرح سے پڑھا ہے اس لئے اس کی سنت بھی سن لیجئے اور غور سے سن لیجئے ہم ان لومنین فرماتے ہیں لَوْذَرَبْتُ خَيْشُمَ الْمُومِن بِسَيْفِيْحَادَ اس تلوار سے اگر مومن کی ناک پہ ماروں خَيْشُم ناک بینی بیشانی اگر مومن کی ناک پہ ماروں اس تلوار سے لَوْذَرَبْتُ بِسَيْفِيْحَادَ اگر میں ماروں مومن کو اس تلوار سے میری اس کی ناک پہ اس کی بینی پہ فقط اس واسطے اللہ اَن يُبْغِزُونِ یہ کہہ کر کہ مارتا ہوں تو مجھے دشمن رکھ فَمَا عَبْغَزَنِ وہ کبھی دشمن نہیں اٹھے یا میں مومن پہ تلوار مار کے کہوں تو مجھے دشمن رکھ نہیں دشمن فَمَا عَبْغَزَنِ تو میں وہ لَوْ سَبَبْتُ عَلَى مُنَافِقِ الدُنْيَا بِجَمَّتِهَا اور اگر منافق پر ساری دنیا اللہ اَن يُحِبَنِي مَاحَبْ بَنِي اگر منافق پر دنیا کیا قِزَانِ نِسَارِ کر دوں کہ تُو مجھے دوست رکھ کبھی دوست نہیں رکھے گا یہ علی کی باتیں تو بہت بڑی باتیں ہیں بہت بڑی باتیں ہیں اچھا آپ ایسا کریں آپ اپنے اپنے دل کی تنہائی میں سوٹیں کہ جو آپ کا چاہنے والا ہے اگر اس سے دنیا بھر کی برائی آپ کی کی جائے وہ راستہ نہیں بدلے گا وہ پھر آپ ہی کا ہے جو آپ کا دشمن ہے اس سے لاکھ نیکی آپ کی بیان کی جائیں کہ تُو مجھے دوست رکھ کبھی دوست نہیں رکھے گا یہ علی کی باتیں تو بہت بڑی باتیں ہیں بہت بڑی باتیں ہیں اچھا آپ ایسا کریں آپ اپنے اپنے دل کی تنہائی میں سوٹیں کہ جو آپ کا چاہنے والا ہے اگر اس سے دنیا بھر کی برائی آپ کی کی جائے وہ راستہ نہیں بدلے گا وہ پھر آپ ہی کا ہے جو آپ کا دشمن ہے اس سے لاکھ نیکی آپ کی بیان کی جائیں وہ آپ کا دشمن ہی ہے پھر دوست نہیں ہوتا یہ آپ کا اپنا تجربہ ہے مولا کا کیا ذکر ہے مولا کا کیا ذکر ہے مولا فرماتے ہیں کہ اگر میں سلوار ماروں مومن کے سر پر اس کی بھی نہیں پر اس کا دماغ پر یہ کہے کہ کہ تُو مجھے دشمن رہ وہ ہرگز دشمن نہیں رکھے وہ ہرگز دشمن نہیں رکھے گا دیکھئے کس منزل پر میری گفتگو آگئی شاید یہیں سے وہ راستہ ملتا ہے کہ دیکھ قتل کر دوں گا اُس نے کہا جو قتل چاہے قتل کرو تُو تُو ہے محب کیجئے یہ میرا عقیدہ نہیں ہے مگر ایک واقعہ ہے میں کیا کروں یہ واقعہ ہے دیکھ قتل کر دوں گا کہا جو چاہے کیجئے تُو تُو ہے کہا جلا دوں گا کہا اور یقین ہو گیا اور یقین ہو گیا اس لیے کہ سوا سوا اس کے کوئی جلا نہیں سکتا تو ایسے موقع پر بات پھیلی اور پھیلتی جا رہی ہے پھیلتی جا رہی ہے لبنان بیروس شام کے علاقے کردستان کے بعض علاقے بعض ہیران کے علاقے اب تو اچھی قاسی آبادی بھی ہو گئی اچھی قاسی آبادی ہو گئی اسی دن سے بات پھیلی تھی نہرمان کی جنگ سے ہزاروں قتل ہوئے کچھ بھاگے این دشمنی کے عالم میں مگر کچھ تھے جو یہ کہتے تھے کہ تُو تُو ہے کہ بھاگ کیا ہے کیوں کہتے ہو ایسا کہا سوا تمہارے آج تست تاریخ آدم و عالم میں جنگ کے پہلے کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ دشمن کی فوج میں فقط نو بچیں گے میری فوج میں فقط نو قتل ہو محبت کے لئے ہم ابھی تو آغاز ہی کر پائے آغاز ہی کر پائے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس سلفلے کو کل کے لئے رکھنا پڑے گا مگر دو چار دقیقے جو اب بھی باقی ہیں اس سلفلے کو تھوڑی دیر تک اور جاری رکھتے ہوئے میں آپ کے لئے اور سب کے لئے دعا کروں گا موقف یہ ہے موقف یہ ہے کہ کوئی بات کوئی بات ایسی ایسی جو قلاف قرآن قلاف رسول قلاف مرضی قدا قلاف مرضی معصوم قلاف ارشادات ایمہ اگر آپ اس کو ہم سے اس کا صدور دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اختیار ہے آپ کو اختیار ہے کہ جو چاہنے کا مگر نہیں جب ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمارا طریقہ عمل ہے جو کچھ بھی ہمارا طریقہ عمل ہے وہ مرضی رسول ہے مرضی رسول ہے توحید اسی کی مرضی سے عادل اسی کی مرضی سے سلسلِ انبیاء اسی کی مرضی سے اسمتِ انبیاء اسی کی مرضی سے نبی کی اسمت اسی کی مرضی سے اب نبی کے بعد ظاہر ہے کہ ذرا سی حیرانی تھی کہ کیا دنیا کو لے لیں ہم نے کہا نہیں آخرت ہی کو لینا ہے آخرت ہی کو لینا ہے اور دنیا کو صرف آخرت کرنا دنیا کو صرف آخرت کرنا ہے اس راستے پر ہوئی تقسیم اس راستے پر ہوئی تقسیم اب اس تقسیم کو جمل میں دیکھیں سفین میں دیکھیں نہروان میں دیکھیں چوبیس ہجری میں دیکھیں چھبیس میں دیکھیں تیس میں دیکھیں چالیس میں دیکھیں ساٹھ میں دیکھیں آج دیکھیں وہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اور ہم نے یہ تیہ کر لیا ہے یہ تیہ کر لیا ہے جیسے کہ پرسوں کی تقریر میں عرض کیا کہ اچھے قاسے لمحات میں جبکہ یقین کی دولتیں حاصل تھی خیبر میں ہندق میں جبکہ دنیا دنیا اس مرکز کی طرف اسی طرح سے دیکھ رہی تھی جیسے ہم آج دیکھ رہے ہیں جیسے ہم آج دیکھ رہے ہیں علی کہتے تھے شورہ میں بھول گئے تم جب میں امر ابن عبدعوت کے سر کو لے کر آیا تو تم اپنی صفوں کو چیرتے جاتے تھے مجھے مبارک بات دیتے جاتے تھے اور جو تم میں سے مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے وہ بلند ہو ہو کر مجھے اس طرح سے دیکھتے تھے جیسے لوگ صبح کے تارے کو دیکھتے تھے تو دیکھا آپ نے اس صبح کے تارے کو ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں دنیا دیکھے یا نہ دیکھے تو راحت کے موقع پر آرام کے موقع پر سکون کے موقع پر یقین کی حالت میں جب ہم نے اس کو اپنا مقتدہ پایا تو اس ہنگامہ آرائی کے عالم میں بھلا اب اس کا دامن چھوٹ سکتا ہے اس حیرانی کے عالم میں اب اس کو چھوڑ دیں اب اس کو چھوڑ چھوڑ دیں اب سہارا کون ہے اب سہارا کون ہے کوئی اور کوئی نام لے لو کہ میں گرتے ہوئے پکاروں ملوکیت کے دفتر کے دفتر کھلے پڑے ہیں بنی امیہ کی تاریخ ہے بنی عباس کی تاریخ ہے ظاہر ہے کہ تمام ملوکیت ہیں آپ کی گزشتہ پچاس سال تک بھی یہ سلسلہ جاری ہے کسی کا ایک نام لے لے کہ یقین کی دولت حاصل کرنے کے لئے اس نام کا ورد کیجئے اس نام کا ورد کیجئے مگر بات کیا ہے بات یہ ہے کہ نہیں ملتا کوئی نہیں ملتا اور اب سارا زور جا سارف ہو رہا ہے وہ اس پر نہیں ہے بہت غور سے دنیا یہ لمحات بڑے غور فکر کے لمحات ہیں تاکہ کل کی تخریف مسلسل رہے سارا زور اس بات پہ سرف نہیں ہو رہا ہے کہ تمہاری فقہ یہ ہے اس بات پہ سرف نہیں ہو رہا ہے کہ تمہاری نماز یہ ہے تمہارا روضہ یہ ہے اس وقت سے کہ روضہ ہو نماز ہو فقہ کے سارے مسائنوں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہمارے اہمانے اس طرح شروع نہ کیا ہو قال جدی میرے جد نے کہا میرے جد نے کہا آپ سمجھیں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے ایک بہت ہی صاف نمائیہ جیس آپ نے اپنے ہاتھ کھول دی ہے آپ نے اپنے ہاتھ کھول دی ہے تو ظاہر ہے کہ امام جعفر صادق نے نہیں کہا تھا کہ میرے ماننے والے ہاتھ کھول دیں نہیں نہیں بلکہ مدینے والوں نے تمام متفق اللہ ہی فیصلہ کیا تھا کہ کوفے والوں کو کوئی حق نہیں آئے نبی ہم میں تھا ہم جانتے ہیں کہ وہ ہاتھ کھولتے تھے یا بانتے تھے اس بات سے امام مالک علیہ الرحمن نے پہلے اعلان کیا کہ ہاتھوں کو کھولنا چاہیے تشہود کے سلسلے میں اور قنود کے سلسلے میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس میں اضافہ کیا تو امام شافعی کو دیکھتی ہے انہوں نے کہا کہ ہماری فقہ یہ ہے تو کوئی مسئلہ بھی ہمارا ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کی کتابوں میں کوئی حدیث نہ ہو یہ باتوں کو آپ سمجھ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے ابو حریرہ سے روایت ہے سعید ابن جبائر سے روایت ہے سعید ابن مسیق سے روایت ہے ساری روایتیں موجود ہیں کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہم نے ایک راہ کو اختیار کیا ایک راہ کو اختیار کیا غصہ اس بات پر نہیں ہے کہ ہاتھ کیسے کھلے غصہ اس بات پر نہیں ہے کہ یہ مسلح پر خاکے کوئے دوست کیوں ہے غصہ اس بات پر نہیں ہے اس بات پر نہیں ہے کہ تم نے اس سلفلہ امامت کو کیوں چھڑا اس لیے کہ یہ ہمارا چھڑا ہوا نہیں ہے ہمارا چھڑا ہوا نہیں ہے اس سیاستو الامامہ میں الامامت والسیاستہ میں ابن قطعبہ دینوری نے سب سے پہلے اس مسئلے پر گفتگو گی مماتہو لم یعرفی ماما زمانہی ماتمیست الجاہلیہ جو مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے عادی رات کے وقت جب مکہ میں حجاج ابن یوسف آئے ہیں تو ان سے تخاذہ کیا ہے کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں عبدالملک کے ہاتھوں کہا یہ رات کا وقت ہے نا تو کہا انہوں نے کہا کیا بات کیا سوچ رہے ہو اگر یہ رات مجھ پر سے نہ گزرے تو کیا جاہلیت کی موت مر جاؤں تو حجاج ابن یوسف نے کہا ہم سے باتیں کرتے ہو علی کے دور میں کیا ہوا تھا اس وقت کیوں خاموشی تھی اس وقت یہ حدیث یاد نہیں آئی تو بہرحال یہ ساری باتیں موجود ہیں یہ ساری باتیں موجود ہیں عبدالکریم شہرستانی نے ملل و نحل میں ایک ایک واقعہ کو بیان کیا ہے کہ جو کچھ گستگو ہوئی اور جو کچھ ہو رہی ہے گستگو ظاہر ہے کہ اس کی بنیادیں ہیں بنیادیں ہیں اور یہ آج کی بات نہیں ہے یہ ہم یہ ہم سید محمد مہدی جون پوری کے معتقدین میں نہیں ہیں یہ ہم گرداس پور کے معتقدین میں نہیں ہیں یہ ہم شیراز کے محمد علی باپ کے معتقدین میں نہیں ہیں یہ ہم اس دن سے جلے آ رہے ہیں جب کسی نے ہاتھ پر بلنگ کر کے کہا تھا من کنتو مولا فہادو علیہ جانے آ رہے ہیں 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 آپ نے دیکھا یہ تحریف کسی نے مگر صرف یہ کہ دنیا کیونکہ اس قصے وہ بھول گئی اس لئے فقط ایک الزام ہے گفتگو ختم ایک الزام ہے سقہ کے مسائل پر نہیں آپ کی عدبی علمی زندگی پر نہیں الزام فقط ایک اور وہ ہے کہ ان سے محبت کیوں ان سے محبت کیوں تو بھئی ہم کیا کریں ہم کیا کریں ہمارے خمیر میں وہ محبت ہماری تینت میں وہ محبت ہم کو اسی خمیر پر اٹھایا گیا اور ہماری قلقت کو اسی خمیر کے ساتھ بنایا گیا یہ ذلیہ محبت زمانہ بدل ہو جائے تو کیا محبت چھوڑ دیں زمانہ مقالف ہو جائے کیا ان کا دامن چھوڑ دیں زمانہ تو زمانہ ہی ہے فاتح قیبہ تلوار مارے تو ہم نہ چھوڑ دیں زمانہ مقالف ہو جائے زمانہ بدل ہو تو کیا چھوڑ دیں اس گھرانے کو اپنے لیے تم نے مشعل راہ کیوں بنایا ظاہر ہے کہ ہم نے نہیں بنایا یہ حکم رسول تھا یہ حکم رسول تھا اور حکم رسول ہماری فطرت میں پیوست ہو گیا اور حکم رسول نے ہماری مساعدت کی مساعدت کی اور ہماری نیتوں میں برکت ہوئی نیتوں میں برکت ہوئی اور ہم آگے بڑھتے چلیں اب ہم دنیا سے جاتے ہوئے کسی اور بات کے متعلق کہیں یا نہ کہیں باپ بیٹے کو یہ کہہ کہ مرتا ہے خبردار یہ دامن ہاتھ سے نہ جھوٹے نارے آدری نارے آدری یہ محبت ہے اور یہی منزل محبت ہے کہ جس نے ہم کو مجبور کر دیا ہے کہ ہم اپنے راستے کا اعلان کریں ہم یہ بتلائیں کہ ہمارا موقف کیا ہے اس مختلف امور پر مختلف باتیں باقی ہیں مگر یہ ہے کہ تیہے کیا اس محبت تیہے کیا اس محبت کہ اگر دنیا ہے دنیا ہے اور اگر امور دنیا میں الجھے ہوئے ہو تو گھبرانہ نہیں گھبرانہ نہیں اگر یہی امور دنیا سرف آقرت ہو جائے تو اس دنیا کی زندگی کو شب قدر سمجھنا اس دنیا کی زندگی کو شب قدر سمجھنا اور کیے جاؤ آگے پر جاؤ آگے پر جاؤ گھبرانہ کا مقام نہیں ہے اگر نیت یہ کہ سرف آقرت تو ظاہر ہے ظاہر ہے کہ قرآن قرآن آسان شاید نہیں ہے گفتگو کے لئے قرآن پر گفتگو آسان نہیں ہے اس لئے میں نے نشتر پارک کی دو برس پہلے کی تقریر میں یہ کہا ہے کسی تقریر میں اپنی اشاہ اول کی کہ قرآن پر سوا آل محمد کے کسی نے گفتگو نہیں کی توہید الہی پر سوا آل محمد کے کسی نے گفتگو نہیں کی اگر ہے تو مجھے بتلا دو مجھے بتلا دو کہ قیامت پر کسی نے اس ذمہ داری سے گفتگو کی ہو کہ گھبرانہ نہیں پریشان نہ ہو نا پریشان نہ ہو نا اب دیکھئے یہی منزل ہے نا یہی منزل ہے کہ جہاں بے اقتیار بے اقتیار ہم دلِ عالم میں کانٹے کی طرح کھٹکتے ہیں یہی منزل ہے کہ جہاں انہوں نے کہا گھبرانہ نہیں من بکا علالحسین وجبت لہو جبنا گھبرانہ نہیں تو اب کہا کہ اچھا رونے ہی میں جنت لے جاتے ہو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کسی کے کہ رونے سے جنت کو کیا تعلق ہے بہت رونا اسی وقت ہے جبکہ بنیاد مودت ہو جبکہ بنیاد محبت ہو اس وقت تک آنسو کیسے آتے ہیں اس وقت تک آنسو کیسے آتے ہیں اتنے دن گزر گئے اتنے دن گزر گئے تیرہ سو تیس برس ایک سٹھ ہجری کا واقعہ یہ ایک ہزار تین سو اکیانوے ہجری تیرہ سو ایک سٹھ ہجری اور ابھی نام لے لوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پھر یہ دنیا سرفِ آقرت ہو رہی ہے سرفِ آقرت ہو رہی ہے نام لے لوں تو دل بے چائن ہو جائے نام لے لوں تو ضعیف ترب جائے جوان مسترب ہو جائے بچوں کو یہ قیال پیدا ہو جائے کہ کس جوان کا ذکر ہے ایک مرتبہ رن سے آواز علی اکبر کیا علی اکبر کیا اور آواز یہ تھی کہ بابا میرا سلام ہو یہ نہیں کہا آؤ بابا مدد کے لئے آؤ بابا نہیں کہا کہا سلام علی کا یا آبتا بابا آپ کے میرا سلام ہو علی اکبر جانتے تھے کہ حسین ابن علی سے یہ قاہش بیکار ہے کہ بابا مدد کیجئے مدد کیجئے اس لئے کہ آج روزہ شہادت ہے عالم جلال میں تلوار بھی کھینچ لیں تو حکم شہادت لازم ہے تو ایسی منزل پر اس آواز کے پہنچتے ہی اس آواز نے دو منزلوں پر دو جدہ گانہ اثر کی ہے یہ آواز حسین کے کان میں بھی پہنچی زینب کے کان میں حسین تو بے اختیار چلے اور پیادہ پا چلے اور یہ کہتے ہوئے چلے علی اکبر میں آیا علی اکبر میں آیا اور جیسے حسین چلے حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے ایک طویل القامت بی بھی وہ دیکھا پردہ اٹھا کے یہ کہتی ہوئی چلی علی اکبر میں بھی آئی حسین چلے علماء مقاتل بیان کرتے ہیں کہ صبر حسینی کا عالم یہ تھا کہ وقار کے ساتھ چلے وقار کے ساتھ چلے بڑے حلم کے ساتھ کوئی استرحاب کی قیفیت نہ تھی اور اس شان سے چلے کہ سرداران علشکر اپنے اپنے گھوڑوں کو آگے بڑھائے ہوئے اپنے پشت زین سے بلاند ہو کر فرزند رسول کو دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں بولا باپ جوان بیٹے کی داکھ پکڑے پی ایسے میں ایسے میں باپ کو آواز نہیں سیائی بابا اور ایک مرتبہ باپ نے جواب دیا میں آیا علی اکبر پہنچے اور فوراں اپنے آپ کو زمین پر گرایا اور گھٹنوں کے پل آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بیٹے کے سر آنے پہنچے بیٹے کے سر کو زانوں پر رکھا اور کہا علی اکبر علی اکبر علی اکبر تین مرتبہ کا تین مرتبہ کا تیسری مرتبہ کہہ رہے تھے علی اکبر کہ ایک مرتبہ بہن کی آواز آئی علی اکبر بس ہو گئی گفتگو ہو گئی گفتگو خسین بھی پہنچے زینب نے بھی آواز دی میرانیز کہتے ہیں صداو اے نولے زینب جو شہن پہچانی قلب سے زرد ہوا رنگ روی نورانی پکار لاش کا شانہ ہلا کے آئے جانی اب آنکھیں کھول کے دیکھو تو گھر کی ویرانی یہ عجیب بند ہے اپنے بچوں کو یاد دلاؤ اپنی لڑکیوں کو یاد دلاؤ صداو اے نولے زینب جو شہن پہچانی خلق سے زرد ہوا رنگ روی نورانی پکار لاش کا شانہ ہلا کے آئے جانی اب آنکھیں کھول کے دیکھو تو گھر کی ویرانی تمہاری ماں در قیمہ پہ دھاڑے مارتی ہے اٹھو اٹھو علی اکبر تو پیپو گھر دی الہی والسیدی و مولایہ و ربی خدا ہن لواستہ محمد و آل محمد مملکت پاکستان کی حفاظت فرماؤ افواج پاکستان کی حفاظت فرماؤ ہمارے انواد کو بغدے ہمارے زندوں پر ہم کو کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد تحجیل فرماؤ دو